اعوذ بالمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں اور ابھی تک جس نے میرا یہ چینل رانہ ناصر خان میڈیا سبکرائب نہیں کیا تو پریز اسے سبکرائب کر لیں آپ کا بہت میرمانی ہوگی تینکیو ناظرین اکرام یہ جو ولوگ ہے یہ اصل میں گزشتہ سے پوستہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ آیا وہ یہ ہے کہ امران خان کو زمانت نہیں دی جا رہی اب میں یہ سارا پلین جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ امران خان کو زمانت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سلو سلو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کو اتنا زج کرنا ہے کہ امران خان یا تو کسی ڈیل کے اوپر آدھی ہو جائیں یا پھر ان کو کو ڈیل دے دیں یعنی کہ ڈیل دے دیں ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اندھا قرون ہے کہ جس کی مرضی ہے جس کے اوپر جو مرضی ڈال دیا جائے ابھی رانہ سنولا کی مثال آپ کے سامنے تھی کہ باوجود اس کے کہ شہر یار افریدی یہ قسمیں اٹھا کے بتاتا رہا کہ وہ جو پندرہ کا ان کے اوپر پوڈر ڈالا جا رہا تھا وہ اصل میں میرا کام نہیں تھا وہ انہی کا کام تھا جنہوں نے مران خان کو ٹکانے لگایا ہے لیکن یہ ہے پاکستان میں سائشوں کے تانے بانے اب اس میں کون کہاں پہ سالس کر رہا ہے یہ بہت مشکل ہے سمجھنا اور اس کو کیونکہ وہ ہمیشہ پردوں کے پیچھے چھوپا ہوا ہے اور ایسے دبیز پردوں کے پیچھے چھوپا ہوا ہے کہ ہم لوگ اگر چاہے بھی یعنی آپ ٹک وٹ ام پبلگی میں بات کر رہا ہوں تو جناب ہم اس کو نہیں ڈونڈ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے ہمارا ان کے اوپر اتنا یقین ہے کہ ہم چاند کے اوپر تو شاید انگلی اٹھا سکتے ہیں لیکن ان کی طرف انگلی نہیں کر سکتے بہرحال یہی پاکستان کا مقدر ہے اور پاکستان کے لوگوں کی بھی یہی اس کو مقدر نہ سمجھے بلکہ بدقسمتی سمجھے کہ جن لوگوں کو انہوں نے پان پوسٹ کی اتنا بڑا سینچا اور وہ تو وہ انہی کے خلاف جو ہے وہ اپنی ساشوں کے تانے بنے بن رہے ہیں اب یہ لنڈن پلان کیا ہے اس کا سمپل سا مطلب آپ یہ لینے کہ پی ٹی اے کیا یہ کچھ میں کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنی جو سیونٹی فائی ویئر کی انویسٹمنٹ ہے اس کو بڑاوا دینا ہے اور اس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا ہے اور آپ لوگوں کے ذہن کبھی کھلنے نہیں دینا آپ لوگوں کیا جو ذہن ہے وہ جو خان نے آپ کو شور دے دیا ہے اس شور کو دوبارہ پھر وہیں پہلا کے کھڑا کرنا ہے جہاں سے آپ یعنی کہ جس گلی سے آپ گزر کے گئے تھے اسی محبوب کی گلی میں آپ کو پھر دوبارہ لاکے کھڑا کرنا ہے بارہ خدا ان کو ہدایت دے ان لوگوں نے جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے اوپر اب تو یہ ہمارے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو ہم لوگ تو صرف ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں بلکہ نیوز سے نیوز کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو نیوز میں انوارو نہیں ہوتے نیوز تو آپ لوگ کرتے ہو اور ہم لوگ تو صرف لوگوں کو یہ ویرنس دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے لیکن شاید ان کو اپنا جو صحیح ہے وہ ان کو صحیح لگتے ہیں اور دوسرے کی کہی ہوئی بات بے شاکر کی غلط بھی ہو تو وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے یہی سیونٹی فائی ویر سے بجاتر ساروں سے چل رہا ہے اور امید ہے کہ اس کا جو کسی نہ کسی دن تو اس کا انڈ ضرور ہوگا کیونکہ جیسا ہے ہے کہ ہار نکلنے والا سورج اس کے اس نے ڈوبنا ہے اور ہر ظلم نے ایک دن نیچے لیٹنا ہے اس کے مقدر میں رسوائی ہے اس کے مقدر میں بدنامی ہے اس کے مقدر میں مٹ جانا ہے وہ مظلوموں کے خون کے اوپر ہو یا مظلوموں کی لاشوں کے اوپر ہو لیکن اس کا انجام یہی ہمیں طریق بتاتی ہے کہ بہت بڑے بڑے ظالم طاقتور گزر چکے ہیں لیکن وہ آخر کوئی گوڑوں کے پاؤں کے نیچے روند آ گیا اور کوئی رزق خاک ہوا تو اسی طرح یہاں بھی آپ کو دبائی والے ایک بہت بڑے آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو کیا جواب دوں کیا نام دوں اس کو اس کا آپ کو انجام یاد ہے کہ اینڈ کے اوپر اس کے ساتھ کیا ہوا باہر آگے چلتے ہیں جناب یہ لندن پلین جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ مران خان کو ایسا دکھایا جائے کہ مران خان ابھی جیل میں رہ کے بھی وہ ہشاش مشاش ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا آپ یہ دیکھیں آپ گردگرد کی نیوز دیکھیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ ایک بھمپو کی طرح بتا رہا ہے کہ خان صاحب بہت فٹ ہے خان صاحب کی صحت کو کچھ پرابلم نہیں ہے خان صاحب کو آپ نے جیل کے پیچھے دیواروں جیل کی دیواروں کے پیچھے بند کر لیا وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں آپ نے ان کو کمبل تک نہیں لیا آپ نے ان کو میٹرس نہیں لیا آپ ان کو جیل تک جیل کی جو ناکس خوراک ہے وہ دے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ اس میں کیا ملا رہے ہیں کون سا ڈاکٹر کہا کا ڈاکٹر جب آپ نے ٹھان لیا کہ خان کو نہیں بچانا اس لیے ان باتوں کے پر یقین مت کریں خان صاحب جو ہے وہ یقیناً ٹربر میں ہیں خان صاحب یقیناً مشکلات میں ہیں لیکن آپ کو صرف تصویر کا ایک رخ تک آیا جا رہا ہے کہ خان صاحب جیسے سپرمین ہیں وہ ہرکولیس ہیں ایسا نہیں ہے وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں یہ ٹھیک ہے ان کا حوصلہ بہت بلند ہوگا اور ان کا حوصلہ بہت بلند ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کے ہر حوصلے کی ایک حد ہوتی ہے اس سے آگے وہ نہیں چاہ سکتا ناظر اکرام ابھی تازہ تازہ جلسوں کا اعلان ہو گیا ہے آپ کو پتا ہے اس ملک میں ظلم کی آنی کس طرح چلی ہے کہ دیکھیں جو بدماشترین لوگ تھے جو بستہ بے کے بدماشتے انہوں نے دھڑلے سے اپنے جلسے کیے ہیں خواہ وہ دین فروش ہو سراد کا خواہ وہ پنجاب کا وہ گماشتہ ہو کہ جو مجرم ہوتے ہوئے بھی انصاف کے موں کے پر تھوک رہا ہے دن رات تھوک رہا ہے یا وہ لیکن اینڈ کیا ہوا اس کو جلسہ بھی کرنے دی گیا ہر چیز کرنے گی بہتر چاہتا ہوں ناظر اکرام اس طرح وہ جو کل کے دہشت گرد جن کو ان لوگوں نے ہمارے ذہن میں یہ ٹھونس دیا ہمارے کالم ہم نے کالم کے اوپر کالم لکھے کہ ان دہشت گردوں کی سر کو بھی کی جائے آج وہ لوگ ایکس اس کو ایم کی ایم کے نام سے جانتے ہیں آج وہ ان کے بہت دلارے ہیں ان کو بھی جلسہ کرنے کی اجازت ہے یہاں تک کہ کراچی کے لوگ ان کو چاہتے بھی نہیں ہیں لیکن زبردستی جس طرح ہمارے اوپر سورہ مہینے میں لاکھ ایک مسکرے کو بٹھا دیا گیا اور ہمیں کہا گیا نہیں یہی آپ کا مقدر ہے اسی کو آپ نے ماننا ہے تو اسی طرح ایم کراچی کے جو پڑے دکھے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی لاکھیں جہل ترین لوگوں کو ابھی سوار کیا جا رہا ہے اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی امیر کی کرے تو نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی ہم آگے چلتے ہیں ناظر اکرام یہ جو انصاف کی کرسی ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے انصاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے جو کچھ لیا جاتا ہے آپ اس کے اوپر بات کرتے ہو لیکن کیا بات کریں جناب آمار فاروق صاحب کی ان کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے بھی ایک دن مرنا ہے ان کو یاد نہیں ہے کہ کسی کا ایک پل جیل میں کٹا ہوا اور قیامت والے دن وہ اس کے گلے کا پھندہ بن جائے گا یقیناً یاد رکھیں کہ ظالموں کے دن تھوڑے ہیں اور یہ ہو کے رہنا ہے بے شک اس وقت آپ کے بہت پروٹوکل ہیں آپ کے پاس کوئی نہیں آ سکتا آپ کو کچھ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن قیامت والے دن اللہ پاک نے آپ کو اور اس مظلوم کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہا ہے جس کے ساتھ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو میری مراد صرف خان صاحب نہیں ہے میری مراد اس پاکستان کے بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ دن رات زیادتی ہو رہی ہے جن کو دن رات پریشانیوں میں ڈالا جا رہا ہے لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے یہاں پہ کس پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم اس جہاں پہ جرم کی ابیاری کی جا رہی ہے یہاں پہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کو ان کو حق نہیں دیا جا رہا اور پھر کہتے ہیں ہم بات کہ پاکستان جو ہے وہ تابندہ پابندہ رہے گا انشاءاللہ وہ تابندہ پابندہ رہے گا لیکن وہ انصاف کے ساتھ رہے گا یہی ہماری دعا ہونی چاہیے اسی کو ہم نے آگے لے کے جا رہا ہے انشاءاللہ اور خان صاحب کے اوپر اب جو مرضی ظلم کے پہاڑ توڑ لیں جب تک یہ قوم سوئی ہوئی ہے وہ ظالموں کا گریمان نہیں پکڑتی یقین کریں اس ظلم اس ایک ایک کہتے ہیں ہمیں ایک تھپڑ کے بعد دوسرا تھپڑ کو کھانا پڑے گا یہی مقدر ہے کیونکہ جب تک آپ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے آپ کی کوئی بات نہیں ستا بے شکل لوکل لیول سے آپ بے شکل انٹرنیشنل لیول کا پر چلے جائیں پاکستان کی سٹیابنشمنٹ ہو یا انٹرنیشنل سٹیابنشمنٹ ہو سب ان کے یہی بیرامیٹرز ہیں کہ جب تک لوگ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ان کو آگے ان کو سبق سکھانے کے لیے وہ آگے نہیں چلتے تو جناب یہی ہوتا ہے اور یہی ہوگا پاکستان کے لوگ ان کو قطر طور کے پر وائنس کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ وائنس کا اینڈ بربادی ہے بدام نہیں ہے پریشاہ نہیں ہے ابھی آپ نے انجام دیکھ لیا پی ڈی آئی کے لوگوں کا ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے اس میں عورتیں ہیں بچے ہیں اور بڑے لوگ ہیں لیکن ان کو نہ اپنی آواز اٹھانے کی اٹھانے کا حق ہے نہ ان کو آگے بڑھنے کا حق ہے صرف یہی ہے کہ جو جناب سرکار کہتی ہے وہ ان کو ماننا پڑ رہا ہے اور جن کے اوپر وہ تکیہ کے میٹھے ہیں یعنی کہ پاکستان کے ادالتوں کے اوپر وہ بھی سوئی پڑی ہیں اور در ادر وقیل ہیں کہ وہ اپنا روز بمپو بجا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا وہی ہے جو وہ چاہ رہے ہیں تو بہرحال آپ اسی کو جناب یہ سوچیں کہ انشاءاللہ میر کا سورج آپ نے ڈبنے نہیں دینا انشاءاللہ اس نے ایک دن چھٹکے رہنا ہے